ملک کے مختلف شہروں میں شہدائی کربلا کے چہلم کے جلوس عقیدت و احترام کے ساتھ نکالے جا رہے ہیں جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں انہی انتظامات کے حوالے سے جاننے کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ راولپنڈی میں عثمان جاویت موجود ہیں کوئٹا میں مجیب اللہ اور ملتان میں محسن الملک موجود ہیں سب سے پہلے عثمان جاویت اب بتائیے گا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں راولپنڈی میں نواسہ رسول کے چیلم کے موقع پر آج راولپنڈی میں جو سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اس میں چار ہزار کے قریب پولیس ایلکار تائنات کیے گئے ہیں جس میں سپیشل برانچ کے بھی ایلکار موجود ہیں خواتین لیڈی پولیس ایلکار بھی موجود ہیں جبکہ گھوڑ سوار بھی موجود ہیں اور راولپنڈی کی مختلف امارتوں پر ماہر نشانہ باز بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ جلوس کے رستوں پر پانچ سو پچاس سے زائد سی سی ٹی وی کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں جو جلوس کو مانیٹر کر رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز کے لیے کنٹرول روم جو ہے وہ بھی بنا دیا گیا ہے وہاں پر پولیس ایلکار اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افسران اور ایلکار بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور فوج جو ہے وہ بھی موقع پر موجود ہے جو سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینیں بنا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن جن رستوں سے گزر کے جائے گا ان تمام رستوں کو کنٹینرز اور خاردار تارین لگا کر بند کر دیا گیا ہے جبکہ راولپنڈی میں یارہ مقامات پر جو ہے وہ روڈ ڈائیورٹ کی گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو کومیٹی چوک سے اقبال روڈ تک جانے والے تمام رستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا اور تمام جلوس کی جو رستوں کا ممکنہ رستیں ہیں وہاں پر تمام کو خاردار تارین اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا اور سی پی او راولپنڈی نے ہم سے گفتگو کرتی ہو اسمان آپ سے بھی جانتے رہیں گے مجیبولہ آپ کوئٹا میں موجود ہیں بتائیے گا مرکزی جلوس برامت ہو چکا منزل کیا ہے اور روڈ کے بارے میں بتائیے گا مجیبولہ کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیبولہ سے بھی جانیں گے محسن آپ بتائیے گا ملتان میں مرکزی جلوس برامت ہو چکا ہے اور کہاں پر پہنچا ہے اس وقت اور منزل کیا ہے اس کی جس صحیح محسن اب ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیا صورتحال ہے ملتان کی ملتان میں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے آٹھ مرکزی جلوس نکالے جائیں گی جبکہ 32 مجالس کا انقاط کیا گیا ہے جس کے لیے تین ہزار سے زائد جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اپنے فرائز سر انجام دیں گے اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بتاتا جاؤں کہ یہ تمام جو جلوس ہیں یہ اندرون شہر کے اندر ہی نکالے جائیں گے اور اس کے لیے جو سیکیورٹی جو ہے فول پروف ہے تمام جو ایکسٹر راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا اور جلوس کے راستوں پر چیکنگ کے بعد ازاداروں کو اور لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے سراغ رسا کتوں کی مدد سے چیکنگ کی جاری ہے اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے ستری وٹ چوک سے ایک جلوس جو ہے پہلا جلوس ملتان کا وہ برامد ہو گیا اور یہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ہمام بارگاہ اللہ بخش پر آ کے اختتام پذیر ہوگا جبکہ اس کے علاوہ دیگر جو جلوس ہیں ابھی انہوں نے برامد ہونا ہے دیگر جلوس بھی برامد ہوں گے مجیب اللہ کوئٹا سے آپ ہمارے ساتھ ہیں مجیب آپ بتائیے گا کوئٹا میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور مرکزی جلوس اس وقت کہاں پہنچا ہے جبکل کوئٹا کا مرکزی جلوس اس وقت آپ نے راستوں پر گانزن ہے جلوس کی جو شرکہ ہیں وہ سینہ خوبی اور نوہ خوانی کر رہے ہیں اس وقت جلوس جو ہے وہ توغی روٹ پر موجود ہے جلوس جو ہے وہ توغی روٹ سے ہوتا ہوا سرائن امک سرائن امک سے پھر جو ہے وہ علمدار روٹ سے ہوتا ہوا بہشت زینب پر جا کر اختتام پذیر ہوگا جلوس میں جو شرکہ موجود ہیں وہ شہدہ جو کربلا ہے اس کی یاد میں جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں سینہ خوبی اور نوہ خوانی کر رہے ہیں اس کی ساتھ ایساتھ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو جلوس کے لیے پولیس کی تین ہزار پانچ سو جو ہے وہ اہلکار یہاں پر تائینات ہیں اس کی علاوہ آٹھ سو سے زیادہ ایف سی کے اہلکار تائینات ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے جو ہے وہ مانیٹرنگ بہت شکریہ موجی بللہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اسمان جعوید محسن الملکہ رہے تھے